افراد بہم مازوری کیونکہ معاشرے کا ایک محروم یعنی مارجنلائز اور کمزور یعنی ولنریبل سیک یعنی طبقہ ہوتا ہے اس لیے ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افراد بہم مازوری کی بحالی اور انہیں بے اختیار بنانے کے لیے مناسب فالسی سازی کرے اور تمام ضروری اقدامات اٹھائے بے اختیار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم افراد بہم مازوری کو زندگی کی ہر سرگرمی چاہے وہ سیاسی ہو معاشی ہو یا معاشرتی ہو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے مواقع فراہم کرے تاکہ افراد بہم مازوری اکازات اور خودمختار زندگی بسر کر سکے اس تعریف کی روح سے بے اختیار بنانے کے عمل کے تین حصوں میں درجہ بندی کی جا سکتی ہے نمبر ون سیاسی طور پر بے اختیار بنانا نمبر ٹو معاشی طور پر بے اختیار بنانا نمبر تری معاشرتی طور پر بے اختیار بنانا معاشی طور پر بے اختیار بنانے کے عمل کی مزید تین حصوں میں درجہ بندی کی جا سکتی ہے نمبر ون یعنی ہم افراد بہم مازوری کو مناسب تعلیم فراہم کرے تاکہ آگے جا کر یہ لوگ اپنے لیے کوئی ملازمت ڈون سکے یا کوئی روزگار شروع کر سکے نمبر ٹو ہم افراد بہم مازوری کو مختلف مارکٹیبل ٹریڈز جسا کہ پلمبنگ، الیکٹریشن، بیوٹیشن، موبائل ریپیرنگ، ہسپیٹلکین ہوتل منیجمنگ، مائکروسافٹ آفیس، ٹائپنگ اور شورٹ ہینڈ وغیرہ میں تربیت فراہم کرے یعنی ووکیشنل ٹریننگ فراہم کرے اور اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ افراد بہم مازوری آگے جا کر اپنے لیے کوئی روزگار ڈون سکے یا اپنے لیے کوئی روزگار شروع کر سکے این نمبر تری بزنس سپورٹ یعنی وہ افراد بہم مازوری جو کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کوئی ہنر سیکھتے ہیں یا وہ افراد بہم مازوری بھی جو کوئی خاص تعلیم حاصل نہیں کرتے یا کوئی خاص ہنر نہیں سیکھتے تو ان کو بیلوزگار شروع کرنے کے لیے بزنس سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بزنس سپورٹ گرانڈ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کرزہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو افراد بہم مازوری کو مناسب روزگار کی فراہمی کے حوالے سے کچھ تجاویز پیش کرتا ہوں اور یہ تجاویز سب کیلئے ہے چاہے کسی نے تعلیم حاصل کی ہو یا نہ کی ہو چاہے کسی نے کوئی ہنر سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو کیونکہ یہ تجاویز جنرل ہے اور اس سے ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے افراد بہم مازوری کو مناسب روزگار کی فراہمی کے حوالے سے میں جو پہلی تجاویز پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم افراد بہم مازوری کو کارگو لوڈر یا رکشہ لوڈر فراہم کرے آج کل مارکٹ میں ایک کارگو لوڈر کی افصد قیمت تقریباً پانچ لاک روپے ہے اور حفیب مازوری کے حامل افراد کارگو لوڈر سے آسانی کے ساتھ روزارع کی بنیاد پر پندرہ سو سے دو ہزار روپے تک کما سکتے ہیں تو اس حساب سے ایک کارگو لوڈر کی پی بے پیرٹ جو بنتی ہے وہ تقریباً ایک سال سے کم ہے یعنی اگر افراد بہم مازوری کو ہم کارگو لوڈر فراہم کرے تو ایک سال کے اندر اندر وہ اس کی قیمت چکا سکتے ہیں افراد بہم مازوری کو روزگار کے حوالے سے میں جو دوسری تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم افراد بہم مازوری کو سلائی مشین فراہم کرے آج کل مارکٹ میں ایک عام سلائی مشین کی قیمت آٹھ ہزار روپے سے لے کر دس ہزار روپے تک ہے جبکہ اگر ہم کسی بہترین کوالٹی کا سلائی مشین لینا چاہے تو اس کی قیمت پچیس سے تیس ہزار روپے ہیں اور اگر افراد بہم مازوری سلائی کڑائی وغیرہ سیکھتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ اس سے ایک ہزار روپے تک کما سکتے ہیں افراد بہم مازوری کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے جو میں تیسری تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم ان کو اورلوک مشین فراہم کرے ایک اورلوک مشین کی آج کل مارکٹ میں اوسط قیمت ساٹھ ہزار سے ستہ ہزار روپے تک ہے اور اگر افراد بہم مازوری تھوڑی سے محنت کرے تو وہ آسانی کے ساتھ اورلوک مشین سے روزانہ کی بنیاد پر ہزار سے پندرہ سو روپے تک کما سکتے ہیں تو اس طرح ایک اورلوک مشین کا جو پی بیک پیرڈ بنتا ہے وہ تقریباً تین چار مہینے ہیں افراد بہم مازوری کو روزگار کے فراہمی کے حوالے سے میں ایک اور تجویز پیش کرتا ہوں کہ ہم ان کو فصل کٹنے والی مشین فراہم کرے آج کل مارکٹ میں فصل کٹنے والی مشین کی اوسط قیمت تین لاکھ روپے سے چار لاکھ روپے تک ہے اور اگر ہم درانتی سے فصل کٹتے ہیں تو اس میں پانچ سے دس فیصد تک فصل ضائع ہو جاتی ہے اگر ہم افراد بہم مازوری کو فصل کٹنے والی مشینیں فراہم کرے تو وہ ایک سیزن میں تیس سے چالیس من تک گندم یعنی تین سے چار لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں تو اس طرح فصل کٹنے والی مشین کی جو پی بیک پیرٹ بنتی ہے وہ بھی ایک سال سے کم ہیں اس کے علاوہ ہم افراد بہم مازوری کو آٹا چکی کی مشینیں بھی فراہم کر سکتے ہیں آج کل مارکٹ میں ایک آٹا چکی مشین کی قیمت تین لاکھ روپے سے چار لاکھ روپے تک ہے اور اگر ہم افراد بہم مازوری کو آٹا چکی کی مشینیں فراہم کرتے ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ پندرسوں سے دو ہزار روپے تک روزانہ کی بنیاد پر کما سکتے ہیں تو اس طرح ایک آٹا چکی مشین کی جو پی بیک پیرٹ بنتی ہے وہ بھی ایک سال سے کم ہیں تاہم یہ آٹا چکی کی مشینیں سولر انرجی پر ہونی چاہیے کیونکہ دہات میں بجلی نہیں ہوتی تو بجلی کا مسئلہ پھر ہوگا اس کے علاوہ ہم افراد بہم مازوری کو آئس کریم بنانے والی مشینیں بھی فراہم کر سکتے ہیں کون آئس کریم بنانے والی مشین کی اوسط قیمت مارکٹ میں تین لاکھ روپے سے پانچ لاکھ روپے تک ہے اور اس مشین سے افراد بہم مازوری آسانی کے ساتھ پندرہ سو سے دو ہزار روپے روزانہ کی بنیاد پر کما سکتے ہیں تو اس طرح آئس کریم بنانے والی مشین کا جو پی بیک پیرٹ ہے وہ بھی ایک سال سے کم ہیں اس کے علاوہ ہم افراد بہم مازوری کو برگر بنانے اور بیچنے والی مشین گیجٹ کے ساتھ فراہم کر سکتے ہیں اور ایک برگر بنانے والی مشین اور باقی جو ایکسیسریز ہیں یا جو گیجٹ سے اس کی قیمت مارکٹ میں اوسطاً ایک لاکھ روپے سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک ہیں اور برگر مشین سے بھی افراد بہم مازوری آسانی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ایک ہزار روپے تک کما سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم افراد بہم مازوری کو فراہم کرتے ہیں تو وہ اپنے لئے کوئی بہزت روزگار شروع کر سکتے ہیں تو stay tuned dear viewers for more and more interesting videos thank you very much